اسلام علیکم سٹوڈنٹس دا کونسپٹس آف انپرمیشن ٹیکنالوٹی سیریز میں خوش آمدید اس سیریز کا آج ہمارا فیپ لیکچر ہے اور جیسے کہ یہ جو سیریز ہے ہم نے سٹارٹ ہی چپٹر سکس میں سے کی ہے جو آپریٹنگ سسٹم اور یوٹلیٹی پروگرامز پہ ہے اس سے پہلے جو ہمارے فورت لیکچر ہو چکے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ سوفیر کیا ہوتے ہیں ٹائپ سب سوفیر کیا ہے پھر ہم نے آپریٹنگ سسٹم کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا اس کی کیٹیگریز کو دیکھا تھا مختلف آپریٹنگ سسٹم کا کمپیریزن کیا تھا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے ٹائپ سب آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتی ہے operating system کی categories ہم نے پچھلے lecture میں discuss کی تھی آج کی lecture میں ہم types دیکھیں گے تو operating system کے جو types ہیں اسے تین types میں divide کیا جاتا ہے اور اس کا comparison جو کیا جاتا ہے سب سے پہلا ہے کہ number of users ایک type ہے کہ اس کے number of users کتنے ہو سکتے ہیں پھر processing پہ اور interface پہ operating system کی types کو divide کیا جاتا ہے چلے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم start کریں گے number of users سے operating system کے types of operating system جو base کرتے ہیں number of users پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ operating system کو آپ اس پہ بھی classify کر سکتے ہیں یا divide کر سکتے ہیں انہیں categorize کر سکتے ہیں کہ ایک وقت میں کتنے user اس operating system کو use کر سکتے ہیں تو اسے آپ جو آگے فردر divide کر سکتے ہیں وہ ہے single user operating system single user operating system کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک user اس operating system کو use کر سکتا ہے operate کر سکتا ہے اسے بھی ہم فردر پھر دو ہیسوں میں divide کر لیتے ہیں single user single tasking single user single tasking کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی user ایک وقت میں ایک ہی task perform کر سکتا ہے اس operating system میں اس کے example ہے جیسے dos ہے and palm os جو ہیں یہ single user single tasking operating system کی example ہے پھر ہے single user multi tasking اس کا مطلب یہ ہے کہ user ایک وقت میں ایک ہوگا مگر وہ ایک سے زیادہ کام کر سکتا ہے جیسے اگر وہ کوئی اپنی presentation تیار کر رہا ہے ساست music سن رہا ہے کوئی game بھی download ہو رہی ہے تو وہ ایک وقت میں user تو ایک ہے مگر وہ task ایک سے زیادہ perform کر رہا ہے تو single user operating system میں یہ دو categories ہیں اور اس کی جو microsoft windows اور mac os جو ہیں وہ single user multitasking کی example ہے اس کے بعد ہے multi user operating system اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا operating system جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ user کو allow کرے کہ وہ اسے use کرے یہ mostly جو ہوتا ہے یہ network جو operating system ہوتے ہیں ہم نے categories دیکھی تھی تو اس میں مختلف user جو ہیں ایک ہی server جو operating system ہے اس کے ساتھ connect ہوتے ہیں جسے client ہم بول رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے مختلف resources کو use کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی example ہے unix, linux اور windows server جو ہیں وہ multi user operating system کی example ہے next جو ہمارے type ہے وہ ہے types of operating system based on processing کہ ہمارا computer جو ہے وہ processing کس طرح کر رہا ہے اس کی مختلف types ہوتی ہیں وہ types کونسی ہیں سب سے پہلے آتی ہے batch processing ہوتی ہے پھر time sharing ہے اور real time processing ہوتی ہے batch processing کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم start یہاں سے کریں گے کہ batch processing میں کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ایک جیسی jobs ہوتی ہیں انہیں آپ ایک ہی وقت میں execute کرتے ہیں اور اس میں user کی کوئی interaction نہیں ہوتی جو ایک جیسی job ہوتی ہیں انہیں ہم batch کا نام لے رہتے ہیں وہ آپ computer کو دے رہتے ہیں computer اس پہ processing کر کے آپ کو result دے رہتا ہے اور اس میں processing جو ہے وہ زیادہ fast ہوتی ہے کیونکہ اس میں user کی involvement ہی نہیں ہے اس میں example آپ ایسے لے لیں کہ جیسے banking sector ہے تو اس میں batch processing ہوتی ہے اگر انہوں نے کوئی monthly یا annual کوئی deduction کرنی ہوتی ہے تو وہ سارے customer پہ apply کر دیتے ہیں اس میں user کی کوئی involvement یا کوئی input اس میں نہیں ہوتی تو یہ batch processing کی ایک type ہے اس کے لئے جو computer use ہوتے ہیں وہ mostly بہت powerful computer mainframe computer اس میں use ہو رہے ہوتے ہیں time sharing processing میں کیا ہوتا ہے کہ multiple process جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ process بھی execute ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ process execute ہو رہے ہوتے ہیں تو CPU کا time ہم divide کر لیتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ ایک وقت میں مقلب task perform کر رہے ہوتے ہیں اگر single user بھی ہے تو وہ سارے task جو CPU ساتھ ساتھ کر رہا ہوتے ہیں تو ان کا time divided ہو رہا ہوتا ہے time share ہو رہا ہوتا ہے CPU کا اور وہ اتنی جلدی اور اتنی fast ہو رہا ہوتا ہے کہ user کو نہیں پتا چلتا کہ کون سے process پہ execution ہو رہی ہے اور کون سے پہ نہیں تو ایسے operating system جس میں time sharing processing ہوتی ہے یہ بھی ایک operating system کی type ہے اس کے بعد ہے real time processing real time processing کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو job یا process یا task آپ نے CPU کو دیا ہے تو وہ within time لازمی اس کی execution ہونی چاہیے لازمی اس کی processing ہونی چاہیے ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے ہم real time processing کہتے ہیں جس میں ایک کچھ nanosecond کے بھی جو delay ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ جو loss ہو جاتا ہے جیسے airplane system ہے جس میں airplane guidance system میں کیا کرتے ہیں کہ وہ pilot کو guide کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے کس direction میں جانا ہے آگے کوئی hurdle تو نہیں ہے اگر اس میں کچھ nanosecond کی بھی mistake ہوگی وہ اسے delay کریں گے اس operating system میں تو وہ کوئی بھی خطرہ اس میں ہو سکتا ہے industrial systems ہیں جیسے اور traffic control system ہیں اس میں بھی یہ کچھ second کی بھی mistake نہیں ہونی چاہیے missile launching اور anti missile systems ہیں اور ticket reservation system جو ہے اس میں بھی یہ والے real time processing operating system use ہوتے ہیں next جو ہماری last type type ہے operating system کی وہ base کرتی ہے interface پہ کہ interface جو operating system آپ کو provide کر رہا ہے اس کی categories کیا ہیں اس کی تین categories ہیں command line interface ہے menu driven interface ہے اور graphical user interface ہے command line کو تو ہمیں تھوڑا ذرا پیچھے discuss بھی کر لیا ہے command line interface جیسے ہمارا dos اس کی example تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کی بورڈ سے ساری command دے کے آپ نے اپنے کام کو کرنا ہے یا کوئی بھی process کو execute کرنا ہے اور user کو ہر command کو یاد کرنا پڑتا ہے اور اگر اس میں کوئی بھی semi colon کی بھی mistake ہوگی کوئی ایک آپ کے alphabet بھی غلط ہو جائے گا تو وہ آپ کی command execute نہیں ہوگی تو اس میں processing تو fast ہے اس میں security بھی اچھی ہے مگر اس میں اتنی زیادہ command کو یاد کرنا user کے لیے بہت مشکل ہے اس کی example dos اور unix کے کچھ version ہے menu driven interface کون سا ہوتا ہے جس میں آپ کو menu provide کیے جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ msbird بھی use کریں تو اوپر menu ہوتا ہے کہ file کو click کریں آگے open آ جائے گا پھر آپ کا news آ جائے گا save save as آپ کی وہ command ہے انہوں نے already اس کے اندر ہوتی ہے آپ نے just اس menu میں سے اسے select کرنا ہوتا ہے تو اس میں user جو ہے اسے کوئی command کو remember نہیں کرنا پڑتا graphical user interface کون سا ہوتا ہے ایسا interface graphical user interface جس میں user جو operating system سے communicate کر رہا ہوتا ہے اسے graphical یا visual environment ہوتی ہے جس میں windows ہوتے ہیں menus ہوتی ہیں icons ہوتے ہیں pointers ہوتے ہیں آپ کو mostly انہی میں سے just select کر کے اپنے task کو perform کرنا ہوتا ہے اور mostly جو آپ کی selection ہوتی ہے وہ pointing device mouse کے ساتھ ہوتی ہے تو بہت زیادہ جو personal computer ہیں اس میں operating system جو use ہوتے ہیں وہ graphical user interface ہوتے ہیں graphical user interface کی example میں windows ہے linux ہے mac os ہیں جو graphical user interface اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے characteristic بہت جو user اسے لائک کرتے ہیں کہ graphical interface ہوتا ہے attractive ہوتا ہے ان کے جو color ہوتے ہیں size ہوتا ہے fonts ہوتا ہے وہ جو colorful اور attractive ہوتے ہیں تو user اسے زیادہ اچھے طریقے سے use کر رہے ہوتے ہیں اور easy to learn ہوتے ہیں کیونکہ انہیں آپ commands وغیرہ کوئی کون سے یاد کرنا پڑتا ہے اور easy to use بھی ہوتے ہیں تو یہ آج کیا ہمارا lecture تھا جس میں ہم نے مختلف operating system کی types کو discuss کیا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی confusion ہے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے comment section میں لازمی پوچھ سکتے ہیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ